اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فیرون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فیرون اور اس کے درباریوں سے نجات دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات اتا فرما ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین آسیہ فیرون کی زوجہ تھی وہ فیرون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا جس کا نفس شریف تھا اور جس کے اقائد اور عمال باطل تھے قرآن مجید نے فیرون کو تکبر ظالم ستمگر اور خون بہانے والے کے انوان سے یاد کیا ہے اور اسے تاغوت کا نام دیا ہے ناظرین آسیہ فیرون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور فیرونی حکومت کی ملکہ تھی تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی اور اپنی مرضی کے مطابق ملک کی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی ایسے شان و شوکت والے شوہر کے ساتھ زندگی ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت اطاعت گزار غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی تب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام سنا اور وہ بہت متاثر ہوئیں اور آخرکار ایمان لے آئیں جناب آسیہ کا توبہ کرنا فیرون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرا کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فیرون کی بیوی اور ملکہ نے فیرونی طور طریقے ٹھکرا کر مذہب قلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے تب فیرون نے جناب آسیہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اس کے غزب کی آگ بھڑک اٹھی لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کا مقابلہ نہ کر سکا اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو بان دیا گیا اور سخت سزا دینے کے بعد بھانسی دینے کا حکم دے دیا اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سبر کیا اور ان تمام مشکلات کو مرداش کیا فیرون کے گھر میں رہ کر فیرونیت کو للکارنے کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جناب آسیہ کا ذکر کیا ہے اور رسول پاک نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے مریم بنت عمران آسیہ بنت مزاہم ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو